بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجروں کی ہارم جاؤ حکمران جگہو تحریک کا آغاز ہو گیا آئی تمام کافلے زیرو پوائنٹ اسلام آباد سے ہارم جاتے ہوئے وزیراعظم ہاؤس کا رکھ کریں گے پی آئی اے کے سترہ پائلٹس کے لائسنس منسوخ حکومت کی منظوری کے بعد ڈی جی سیول اسوسییشن او تھورٹی نے لائسنس منسوخی کے بعد ذاپتہ لیٹر جاری کر دیئے آئی ٹینکرز کی ہر تال کے باعث پٹرول کا بہران سر اٹھانے لگا کئی پمپس پر اسٹاک ختم حکومت فوری طور پر پٹرول و ڈیزل کی سپلائی بحال کروائے آل پاکستان پٹرولیوم ریٹیلرز اسوسییشن کراچی میں تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر احتجاجی ڈاکٹرز کا اصد عمر کا گھیراؤ ہمارا سندھ حکومت پر اختیار نہیں آپ کی تنخواہوں کا معاملہ ہم نہیں حل کر سکتے اصد عمر ٹی وی لائسنس فیس میں تقریباً تین گناہ اضافے کی منظوری بجلی کے بلز میں سارفین پر سلانہ اکیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا وزیراعظم کا عثمان بزدار پر مکمل اظہار اعتماد بے خوف کام جاری رکھنے کی ہدایت عثمان بزدار کو عہدے سے ہٹائے جانے کی افواہیں دم توڑ گئی ہیں کراچی میں تخریب کاری کا بڑا منصوبہ نکام بنا دیا گیا چھے دہشتگرد گرفتار گرفتار دہشتگردوں کا تعلق بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کرنے والے گروہ سے ہے پی آئی اے اپنے مسافروں کو ترک فضائی کمپنی کے ذریعے پرطانیہ اور یورپ پہنچائے گی ایران میں دھائی کروڑ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں مزید تین سے ساڑھے تین کروڑ افراد کے متاثر ہونے کا امکان ہے ایرانی صدر نسیم شاہ کا خطرناک باؤنسر لگنے سے فواد عالم کو طبی انداد کی ضرورت پڑ گی نوجوان پیسر کا ایک خطرناک باؤنسر فواد عالم کے سر پر لگا ناظرین یہ تھی دن بر کی اہم 11 ہیڈ لائنز عبرار حسین کو دیجئے اجازت مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں بی بی سی نیوز نیٹورک اللہ حافظ موسیقی